بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سوال ہم سے یہ پوچھا گیا کہ استخارہ کی حیثیت کیا ہے اور استخارہ کرنے کا شریع طریقہ کیا ہے تو اس کا جواب سماعت فرمالی جئے استخارہ یعنی خیر کو طلب کرنا اللہ رب العزت جنہوں نے ساری کی ساری چیزوں کو پیدا فرمایا اور اس کے اندر اثرات کو پیدا فرمایا اب انسان ایک کام کرنا چاہتا ہے اور اس کے اندر وہ کنفیوز ہے کہ میں یہ کاروبار کروں یا نہ کروں میں اس جگہ پر شادی کروں یا نہ کروں یا میں یہ سفر کروں یا نہ کروں تو یہ جو اس کے درمیان میں کیفیت ایک ہے کنفیوزن کی ایک کیفیت ہے اس کو دور کرنے کے لیے استخارہ کا عمل سکھایا گیا ہے استخارہ کی حقیقت یہی ہے کہ اللہ رب العزت سے خیر کو طلب کر لینا اور اس کی جو دعا ہے عربی زبان میں جامع ترمیزی کے اندر بھی موجود ہے اور بھی بہت ساری کتب احادیث میں موجود ہے حدد جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح استخارہ اور استخارہ کرنے کی ترغیب اور استخارہ کی دعا ایسے ہی سکھایا کرتے تھے جیسے کہ ہمیں نماز یا کوئی قرآنی آیات کا احتمام سے سکھانے کا احتمام کیا کرتے تھے لہٰذا بقائدہ سیکھی ہے صحابہ نے یہ دعا اور استخارہ کیا کرتے تھے صحابہ اور مسلمانوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ آپ خیر کو طلب کر لیں مشکا شریف کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے روایت جس کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی کی سعادت مندی میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اپنے کاموں میں اللہ سے استخارہ کر لے اور آدمی کی بدبختی کی یہ علامت ہے کہ وہ اپنے کاموں میں اللہ سے استخارہ کرنا چھوڑ دے یعنی محض اپنے علم اپنی سوچ اپنے فکر اور اپنے اوپر ہی بھروسہ اور توقل کرے اللہ سے خیر کو طلب نہ کرے تو یہ اس کی بدبختی کی علامت ہے اب یہ فرض اور واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے اور استخارہ کی یہ تو ہے حقیقت اب استخارہ کرنے کا طریقہ کیا ہے استخارہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی دو رکت صلات الحاجت کی نیت سے پڑھے اور اس کے بعد استخارہ کی دعا کو پڑھ لے استخارہ کی دعا کا اردو ترجمہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہی بات سامنے آتی ہے کہ اے باری تعالی میں آپ کے علم جو آپ کا علم ہے اس سے میں یہ فائدہ اٹھاتا ہوں اور میں آپ کی جو قدرت ہے اس قدرت سے میں فائدہ اٹھاتا ہوں اور میں اپنی آجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں حقیقت کو میں حقیقت کو نہیں جانتا اگر یہ کام میرے لیے دنیا اور آخد کے اعتبار سے خیر کا باعث ہے تو میرے لیے اس کو آسان فرما دیجئے اس کے اسباب بھی مہیا فرما دیجئے اور میرے دل کو اس طرف جمع بھی دیجئے اور اگر میرے لیے دنیا اور آخرت کے لیے یہ نقصان دے چیز ہے تو میرے دل سے بھی اس کا خیال نکال دیجئے اور میرے لیے اس کی طرف چلنا اور راستہ وہ بھی میرے لیے مشکل بنا دیجئے تاکہ میں وہاں تک نہ جاؤں لیکن ساتھ ایک اور دعا بھی ہے یا اللہ پھر اس سے بہتر میرے لیے مقدر فرما دیجئے تو یہ دعا ہے جو کہ انسان پڑھ کے اور پڑھنے کے بعد سو جائے تو زیادہ بہتر ہے اب اس کا سخارے کا جواب کس طرح آتا ہے تو اس کا جواب دو تین طریقے سے آ سکتا ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان سو گیا اور خواب کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو کوئی ایسا عمل دکھا دیا جس سے اشارہ ہوتا ہے کہ یہ کام کر لینا بہتر ہے یا کوئی ایسا عمل دکھا دیا جس سے اس کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ کام کرنا میرے لیے مفید نہیں ہے مجھے روکا جا رہا ہے تو خواب کا آ جانا ایک شکل ہے لازمی نہیں ہے کہ ہر استخارے کے بعد خواب لازمی طور پر آئے دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے استخارے کے جواب آنے کا کہ انسان کا دل پہلے استراب کی کیفیت میں تھا کنفیوجن میں تھا کہ میں یہ کام کروں یا میں یہ کام نہ کروں لیکن استخارہ اس نے تین دن کیا تین دن سے لیکے سات دن تک استخارہ کرنے کی مدت ہے یہ اس مدت کو پورا کیا تو کسی ایک بات پر اس کا دل جم گیا ثابت قدم ہو گیا اس کو اتمنان قلب حاصل ہو گیا کہ میں نے بس یہ کام کرنا ہے تو یہ بھی استخارہی کی برکت ہے اور استخارہی کا جواب ہے اللہ نے اس کے دل کے اندر حق بات کو راسخ فرما دیا ہے لہذا یہ اس کے اوپر عمل کر لیں خواب نہیں آیا لیکن دل کا اتمنان ایک طرف جم گیا تو یہ بھی استخارہی کا جواب ہی ہے تیسرا یہ ہے کہ اس نے اپنے مخلص دوستوں سے مشورہ کیا اور ماہرین جو اس کام کے کرنے والے ہیں ان سے ملاقات کر کے مشورہ کیا ان کی طرف سے مخلص لوگوں یا ماہرین کی طرف سے اس کو زیادہ مشورہ یہی آیا اور اس مشورے کی وجہ سے اس کا دل اس بات پر اتمنان کر گیا کہ مجھے یہ کام کر لینا چاہیے مجھے یہ کاروبار کر لینا چاہیے مجھے یہ سفر کر لینا چاہیے مجھے اس جگہ پر رشتہ کر لینا چاہیے تو جب یہ بات اکثر لوگوں کی طرف سے مخلص لوگوں کی طرف سے بطور مشورہ کے بھی آگئی یہ بھی اصل میں استخارے کا برکت والا جواب ہی ہے اب اس کو چاہیے کہ یہ اس عمل کو کر لے اور انشاءاللہ اللہ پاک اس کے لیے اس میں خیر عطا فرما دیں گے